کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو پاورز ہیں وہ لا محدود ہیں نہیں پہلی پہلے بات یہ ہے کہ وزیراعظم کی میلسی اور کراچی کی تقاریر جس میں انہوں نے براہ راست اپوزیشن کو دھمکیاں دیں نام لے کر دھمکیاں دیں یہاں تک کہا کہ میرے بندوق کے نشانے پر ہیں آج بھی قیمہ سنواتا ہے آج انہوں نے پھر فرمایا ہے ایک تو یہ دو ان کی تقاریر تیسرا اس تقریر پر عمل ہوا جب پارلمنٹ لوجس کے اوپر پولیس نے حملہ کیا بغیر کسی وجہ کے بغیر اجازت کے اور ایم ایس کو زدو کوب کیا ان کو گرفتار کیا سینیٹرز کو زدو کوب کیا جو سینیٹرز وہ تھے وہ سپریم کورٹ بارہ سوششن کے سابق صدر ہیں ان کو زدو کوب کیا تو جب یہ دو باتیں ہوئیں دو تقاریر اور ایک یہ واقعہ تو ہمارے اپوزیشن کے ذہن میں ایک واضح طور پر خدشہ اور تشویش ہے کہ یہ وہ حکمران جماعت ہے جو اپوزیشن میں ٹیلی ویجن پر ڈنڈے کے ساتھ قبضہ کر چکی ہے جو اسلامت پولیس کو زدو کوب کر چکی ہے جو بلڈوزر لے کے پارلمنٹ کے جنگلے توڑ چکی ہے جو ایوانِ صدر پر حملہ آور ہو چکی ہے جو سپریم کورٹ کی جنگلے کو پر شلواریں لٹکا چکی ہے تو لہٰذا ایک ایسی حکومت جس کے وزیراعظم نے دو دفعہ اور آج آپ بتا رہے ہیں کہ تیسے دفعہ پھر دھمکی دے دی ہے تو جب وزیراعظم براہ راز ذاتی دھمکیاں نام لے کر دیں گے جب ان کے وزیر داخلہ براہ راز تھملہ کریں گے اپوزیشن کے اوپر تو ہم ہائی کورٹ صرف ایک بات پر جا رہے ہیں کہ جس دن ووٹنگ ہونی ہے جس دن قومی اسیمبلی کا جلاس ہوگا تمام میمبران اسیمبلی یہ نہیں کہ اپوزیشن کے لوگ تمام میمبران اسیمبلی کا حق ہے کہ ان کو اپنا آئینی فرض ادا کرنے پارلیمان کے اندر پہنچنے کا حق ملے تو کورٹ کو ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی تمام وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو یہ ہدایت دیں نہ صرف میمبران اسیمبلی ان کے خاندان کے جو لوگ ہیں ان کو گرفتار نہ کیا جائے جائے ہوم ڈسٹرک میں جائے اسلامباد میں اور ان کا اس دن یقینی بنایا جائے کہ ان کو اسیمبلی تک پہنچنے میں پارلیمان کے دروازے تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو یہ ہماری پریئر ہے